ماں کا رشتہ ایک ایسا عظیم رشتہ ہے دنیا میں بیشوار رشتے ہیں لیکن شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ لپر جس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی لپر جس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تک کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکو پاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکو پاتی ہے ماں ماں چلی جائے پھر قدر معلوم ہوتی ہے اور پھر کیا کہتے ہیں بیٹا اور بیٹی ماں کی یاد میں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں دل میں کیا ہے تم اللہ بتاؤں تجھے اپنے اللہ سے ماں گلاؤں تجھے دل میں کیا ہے تم اللہ بتاؤں تجھے اپنے اللہ سے ماں گلاؤں تجھے یہ تو ممکل نہیں اب ملیں گے وہاں میری ماں میری ماں پیاری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں سبر کرتا تو ہوں سبر آتا نہیں سامنے تیری سورت کوئی لاتا نہیں تیرا پیغامی اب کوئی لاتا نہیں درد دل ہائے میرا یہ جاتا نہیں اب کس کو سنائے یہ حفدہ سے تاں میری ماں میری ماں میری ماں پیاری ماں او پیاری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں تیری منتا پہ میری ماں قربان میں یاد کر کر کے حیران ہو جاؤں میں تو کو بخشوں گا پر پر کے قرآن میں بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں تیرا بیٹا صدیق اور تو اس کی ماں میری ماں میری ماں پیاری ماں اوہ پیاری ماں میری 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 ماں اپنے لکھی ہوئی خود کی نظم ہے اور حضرت خود بھی ہے نظم کو ماشاءاللہ بھڑتے بھی ہیں سنا بھی ہماری مجھے اور نیت ہے کہ ابھی سے یہ نیت کر لو کبھی سے کوئی گانا نہیں سنیں گے ہولی وود کا ہے ہولی وود کا ہے ہاتھ سے نیت کر لو فکر اللہ کر لو کوئی میوزک نہیں سنیں گے جو بولی وود کا جو گانا ہے بہت خطرناک ہے کتنا خطرناک ہے یہاں تک کہ ایسے جملے استعمال کی جاتے ہیں اس کے اندر میں کہ آپ کا ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے بعض مرتبہ تو آپ ریپیٹ کریں تو اپنا ایمان بھی ہو کرتے ہیں واپس آپ کو تشدیر ایمان کرنے پڑتی ہے ایسے ایسے الفاظ آدمی محبت میں لکھی کی اور اور کی محبت میں ایسے ایسے الفاظ کرتا ہے جو اللہ کے وہ الفاظ اللہ کے لئے ہوتے ہیں کہ صدہ تیرے یہاں کرو وغیرہ وہ کیتا ہے کہ صدہ تیرے یہاں کرو ایسے کلمات سے اپنا ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ نات سننے کی اور پڑھنے کی بھی تحفیق عطا فرما ہے اللہ تعالیٰ